جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دس از نائم ہے اور آج میں آپ کی خدمت میں بڑی شاندر کتاب کا بک ریویو لے کے حاضر ہوں یہ مجھے آج ہی ملی ہے ٹی سی ایس کے ذریعے اور یہ اپنے انداز سے جس طرح سے یہ پرنٹ ہوئی ہے یہ پہلی کتاب ہے اردو زبان میں تو جناب یہ ہے یہ حضرت فرید الدین اتار جنہوں نے تذکرہ تلالیہ لکھی ہے یونی کی کتاب ہے اور اس کو جناب بک کارنر والوں نے چاپا ہے جہلم سے اور ابھی آپ صرف اس کو دیکھ لیجئے کتنے خوبصورت انداز سے اس کا ٹائٹل پیج ہے اور یہ اس کا بیک سائیڈ ہے اور یہ اس کا بیک کور ہے انور مسود صاحب کے مختصر جو اس کا اندر انہوں نے پیش لفظ لکھا ہے اس میں سے کوٹیشن لے گئے تو انہوں نے یہاں سے پرنٹ کی ہوئی ہے تو یہ مجھے آج ہی ملی ہے اور آج ہی میں نے پھر اس کا بک ریویو میں نے سوچا آپ کے خدمت میں پیش کروں اس کی جس انداز سے یہ چھپی ہے خاص طور پر اور آپ کو یہ پتا ہے کہ بک کارنر والوں کا یہ ٹریڈیشن ہے برینڈ ہے بلکہ کہ وہ کتابوں کے جو ٹائٹل ہیں وہ کیلیگرافی سے خوبصورت انداز میں پرنٹ کراتے ہیں اگر صرف پبلیشرز ہیں وہ صرف کمپیوٹرائز فونڈ استعمال کرتے ہیں بہت ان کا یہ ہے کہ یہ ایک آرٹسٹک اور کیلیگرافک اور اورینٹل ٹچ جو دینا ہو پرنٹنگ میں تو یہ اور یہ آپ دیکھ لیجئے جو کتاب ہے اور اس کا جو سرورک ہے اس کا جو ٹائٹل پیج ہے اس کے ٹائٹل کے ساتھ اس کا جو آرٹ ورک ہے میں کہوں گا بلکل زبردست میچ کرتا ہے تو لگتا نہیں ہے یہ اردو کی کتاب ایسے لگتا ہے یہ آتو عربی کی نیاب کتابوں میں سے ایک خاص شان کے ساتھ کتاب چھپی ہوئی ہے بارل اس کے اندر کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آئیے پہلے اس کے تھوڑا سا اندر جو ہے اس کی ڈسکیشن وہ دیکھتے ہیں جی جناب یہ آج ہی مجھے ٹی سی ایس کے ذریعے ملی ہے بک کارنر سے اور اس کے اندر اس خوبصورت پاکنگ میں یہ پاک تھی وہ زبردست پاکنگ تھی اور پھر اس پاکنگ کے بعد پھر یہ کتاب اس پیپر میں کور تھی تو یہ وڑی اچھی پاکنگ کے ساتھ مجھے انہوں نے بجھوائی ہے اللہ اللہ ان کا بھلا کرے بہرحال یہ کتاب کا ٹائٹل ہے سب سے زیادہ دلچسپ جو چیز تھی جو مجھے حران کرنے دینے والی تھی میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ بک اس میں ہوگا تو جب میں نے اس کو کھولا ہے تو سب سے پہلی چیز جو مجھے ملی ہے وہ یہ جناب مور کا پر تھا اس کے اندر اریجنل آرٹیفیشل نہیں ہے یہ اریجنل ہے بھائی جان تو یہ انہوں نے اس کتاب کے ساتھ بھیجا ہے ایڈونو کہ یہ صرف مجھے بھیجا ہے تو بے حد مہربانی شکریہ نوازش اور اگر یہ کتاب ہر کتاب کے اندر موجود ہے تو یہ ایک بڑا شاندہ ٹرینڈ ہوگا کہ اگر اس میں ہر کتاب کے اندر آئیڈونو تو بہرحال مجھے انہوں نے محبتاً توفتاً بجھوایا اس کے لئے میں بے حد شکر گزاروں اور اگر آپ کتاب کے اندر دیکھیں جیسے یہ میں نے ابھی ٹائٹل ہے نا تو ٹائٹل کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر کا جو پیج ہے یہ بھی جو ہسٹوریکل کیلیگرافی مصوری ہے اس کی کتاب کی آگے چل کے میں بتاؤں گا تو اس کا عقس لے کے انہوں نے اس کو اندر کے حصے کو چھاپا ہے اس کو جناب ہم محبت سے ذرہ سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور یہ کتاب کا اندر والا حصہ جناب تھوڑے سے اندر والا حصہ سے میں تعرف کر رہا ہوں اور یہ آٹھ پیپر ہے شروع میں اور سب سے پہلے قرآن پاک کی وہ دو آیات جس سے مصنف نے اپنی کتاب کا عنوان تخلیق کیا ہے تو یہ سورہ نمل کی آیت نمبر سولہ ہیں اور منطق تیر یہ قرآن پاک کی یہ دو لفظ جو ہیں اس آیت سے اس سورہ مبارک سے اس سولمی آیت سے یہاں سے انہوں نے اپنی کتاب کا ٹائٹل پک کر کے تو کتاب کا عنوان یہ رکھا ہے انہوں نے اور پھر پرندوں کی مجلس ہے کانفرنس ہے ساری کتاب کا عنوان تو دوسرا اس میں یہ ہے اس میں سورہ سواد کی آیت نمبر انیس ہے کہ پرندے سے مٹھاتے ہیں یعنی کہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ جمع ہونے کا جو کانسپٹ ہے پرندوں کی کانفرنس کا یہ اس آیت سے انہوں نے لیا ہے اور سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہے تو ایک پرندوں کا ایک جگہ جمع ہو کے سب کا اس کی تسبیح کرنا اس سے انہوں نے کانسپٹ ڈیرائیو کی ہے کانفرنس کا برڈز کی کانفرنس کا تو یہ انہوں نے خوبصورت کیلیگرافی کے ساتھ آپ دیکھئے کتنا شاندار ہے اور پھر جناب آپ دوسرا پڑھتے ہیں پیج اس کی بھی کیلیگرافی ہے اس کیلیگرافی میں پھر مولانا جلال الدین نومی کے کوٹیشنز ہیں اور پھر یہ مولانا جلال الدین نومی کی ہے شیخ محمود شبس طریقی ہے اور آپ یہ دیکھیں پورا پیج کا ڈیزائن دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ہے یہ جو ایرانی شاکار ہے مسابلی کا اس کے ساتھ انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے اور یہ شاید یہاں پہ اتنا نہ ہوں مگر ہلکے سے گلابی رنگ کے یہ پیج ہے وائٹ نہیں ہے ہلکا سے گلابی ہے اور پھر یہ دوسرا پیج دیکھ لی جائے اور یہ مولانا عبدالرمان جامی کا کوٹ ہے سچل سرمست کا کوٹ ہے اور آپ یہ دیکھیں خوبصورت انداز سے وہ کیلیگرافی ہوئی ہے اور یہ اس کا اندر کا ٹائٹل پیج ہے جناب اور وہ بھی اسی کیلیگرافی کے ساتھ آرٹ پیپر کے اوپر ہے اور اس کی تسہیل تکمیل اور ترجمہ ڈاکٹر محبوب کاشمیری صاحب کا ہے مقدمہ ڈاکٹر سید تقی عبدی صاحب کا ہے تدوین فارسی مطن کی جو ہے قدیر احمد کھوکر صاحب اور سید امیر کھوکر صاحب کی ہے اور اس کو پرنٹ کیا ہے جناب وہ کورنر جہلم پاکستان والوں نے اور آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگتی ہے اپنی اس کے بعد پھر ہم اس کو جناب آگے چلتے ہیں تو جناب یہ جو پبلشئرز ہیں ان کے والد محترم شاہد امیر شاہد امیر ساتھ اور یہ دونوں بھائی ہیں گن شاہد اور امر شاہد جنہوں نے اس کو پرنٹ کیا ہوئے اور یہ دسمبر 2021 یعنی اسی مہینے یہ چھپکے آئی ہے تو میرے ہاتھوں میں اس کا پہلا ایڈیشن ہے اور باقی یہ ساری ان کی ڈیٹیل ہیں اور یہ ان کی ایڈریس ہے اگر آپ اس کو پاوز کر لیں ڈیٹیل سے مل جائے گا اگر آپ نے یہ کتاب منگوانی ہو یا ان کو ویزٹ کرنا ہو اور آپ یہ دیکھئے ابھی تک آٹ پیپر چل رہا ہے ابھی بک پیپر سٹارٹ نہیں ہوا اس کے بعد منطقہ تیئر کی انہوں نے جو ایک مصورانہ ایڈیشنز مختلف ہسٹری میں آئے ہیں اس کے اوپر انہوں نے یہ ایک تو اس میں سے ایک مصور ہیں یا مصور کمال الدین بہزاد پندرہ سو پینتیس چودہ سو پچپن کا زمانہ ہے اور منطقہ تیئر کا زمانہ گیارہ سو ستتر کا ہے زمانہ شاہد اور یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ امام جلال الدین رومی جب یہ افغانستان سے عجرت کر کے ترکی جا رہے تھے تو رستے میں جب ان کی عمر چھ سات سال کے قریب تھی مولانا جلال الدین رومی کی تو ان کے والد کے پاس یہ حاضر ہوئے تھے حضرت فرید الدین نتار اور حضرت فرید الدین نتار نے حضرت مولانا جلال الدین رومی کو دیکھا اور ان کو اپنے کتاب کا مصفدہ اطاق کیا تھا مند نامہ ہے مجھے یاد نہیں ہے مگر آپ بائیگرافی میں دیکھیں گے مولانا جلال الدین رومی کی تو اس میں آپ کو یہ ڈیٹیل مل جائے گی تو بچپن میں مولانا جلال الدین رومی کے حضرت فرید الدین نتار نے آپ کو دیکھا آپ کو پیار کی اور آپ کو صحبت سے اور فیض سے نوازا اور اپنے والے سے آپ کے والے سے کہا کہ یہ میں دیکھتا ہوں اس کو بہت بڑا آدمی بنے گا نا آگے چل کے تو بارال یہ اس کتاب کے مصورانہ ایڈیشن بھی آئے ہیں اور سب سے زیادہ جس کو شہرت ملی ہے وہ نام و مصور کمال الدین بہزاد کو ہے تو اس کی یہ جو ایڈیشن ہے اس کا یہ جناب یہ نیو یورک میں میٹرپولیٹن میوزیم آف آرٹ کا حصہ ہے اور بہرحال یہ اب اس کا مصورانہ جو ایڈیشن ہے پینٹنگ کے ساتھ جس کی جو بہزاد کا ہے اس کی کلرپولیٹس لے کے تو انہوں نے اپنی کتاب اس کا حصہ بنایا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں یہ اوریجنل کتاب ہے اور اس کی بائنڈنگ کے آرٹ ورک ہے اور یہ اس کے اندر کے نمونے ہیں مختلف یہ پینٹنگ کے ہیں اس کے مصورانہ ایڈیشن کے تو یہ انہوں نے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور کتاب کی جو پرنٹ کوالٹی ہے پرنٹنگ کوالٹی ہے آلہ درجہ کی ہے انٹرنیشنل نیول کی ہے یہ دیکھ لیے ادھر یہ خطاتی ہے مطن کی اور ساتھ میں پکٹوریل پریزنٹیشن ہے میسیج کی نا پھر یہ دیکھیں خوبصورت کتنا ہے خوبصورت یہ بھی دیکھیں جب آپ ہمارے بزرگوں کا ذوق بھی دیکھیں نا کہ وہ پنون لطیفہ کی کتنی مہارت رکھتے تھے اور کتنا اس ان کے اندر ہو جان تھا کہ ٹیکسٹ کو جب پریزنٹ کرنا ہے آپ نے لوگوں کے سامنے تو اس میں اس کے جو آرٹسٹک ٹچ ہے فارمیٹنگ کا وہ بھی اس کو ملہوزے خاطر رکھتے تھے بہت زیادہ تو یہ جناب اس کی مختلف فوٹوگرافز ہیں میں دیتا ہوں اس کے بعد اب جو بک پیپر ہے وہ بھی بڑی شاندار آلہ کوالٹی کا ہے اور اس پہ بھی انہوں نے کلرڈ میں فیرستے انوانات دیئے تو اگر آپ دور سے دیکھیں تو مختلف کلرز کے اندر جو فیرستے انوانات ہے وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے اور پھر اس میں جو کلیگرافک ٹچ ہے کمپوزنگ میں وہ بڑا شاندار ہے تو اگر میں اس کو یوں کروں یہ دیکھیں اس کو یہاں سے کتاب ہوتی ہے آغاز اور باقی آگے سارا اور اس کو فیرستے انوانات سے کتاب کے مطن کو سمجھ میں بڑی آسانی ہوتی ہے ایک تو آنکھوں کو بہت اچھا لگتا ہے پیپر کوالٹی آلہ ہے اور اس آلہ کوالٹی کے اوپر پھر یہ جو کلرڈ سٹائل ہے پرنٹ کرنے کا فیرستے انوانات کا اس میں بھی آرٹسٹک ٹچ انہوں نے دکھا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ جو کتاب ہے یہ بھی مصورانہ ایڈیشن کا میڈل آہ کہہ لیجئے آہ اس کو کیسے میں کہوں یعنی اس کو مصورانہ ایڈیشن کا ایک چھوڑا سا میڈل ورزن کر لیجئے آپ اس کو کہ اس کو پڑھ کے پڑھنے کے ساسات احساسات کی دنیا میں بھی انسان حالت حضوری میں چلا جاتا ہے اگر اس کو میں یوں کہوں اس کتاب کی پرنٹنگ کوالٹی ایسی شاندر ہے کہ آدمی پڑھنے سے پہلے احساسات کا وضو کر لیتا ہے اور حالت حضوری میں چلا جاتا ہے اس مواد کو پڑھنے کے لیے اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ آرٹ ورک جو انہوں نے کیا ہے بہت شاندر کیا ہے اس کے بعد جناب پروفیسر رنگنر مصور صاحب کا اسلام باہ سے انہوں نے ایک چھوڑا سا پیش لفظ لدکھا ہوئے اس کا اس کے بعد ڈاکٹر سید تکی عابدی کینیڈا سے ہیں انہوں نے اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ سارا تفسرہ لکھا ہے اور اس میں جو خاص چیز ہیں میں اس کی طرف لے کے جاؤں گا آپ کو وہ کہتے ہیں کہ منطق تیئر میں چار ہزار چار سو اٹھاون اشار ہیں بعض موجود نسخوں میں اشار کم یا زیادہ ہیں یعنی شیروں کی تعداد چار ہزار تین سو سے چار ہزار چھے سو کے درمیان ہے پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ اس کتاب کا نام جو ہے قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر سولہ سے لیا ہے تو یہ میں نے آیت بھی دے دیا اور یہ کتاب کا عنوان ہے قرآن پاک کی الفاظ سے اور اسی طرح پرندوں کا جمع ہونا یعنی کانفرنس کرنا تو وہ سورہ سوات کی آیت نمبر انیس ہے پرندے سے مٹ آتے ہیں اور یہی جو دو آیات ہیں انہوں نے شروع میں اس کو ایک کلیگرافک تش دے کے تو یہی دو آیات انہوں نے شروع میں ڈال دی ہیں اگر آپ دیکھیں دور سے پیج کتنا خوبصورت لگتا ہے اگر آپ اس کو کھول لیں بائنڈنگ کو اور اس کو ایک فریم کروالیں تو ہر صفحہ فریم ہو سکتا ہے اس کا خوبصورت ہے تو آگے چلتے ہیں اور دوسری چیز جو ہے اچھا دوسرا جو ہے یہ دکٹر محبوب کاشمیری صاحب نے اس کا جو انٹرڈکشن لکھا ہے اس میں وہ کہتے ہیں اور یہ پڑھ کے میں سناتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے کہتے ہیں نو سو سال قبل لکھی گئی عظیم صوفی شاعر شیخ فرید الدین اتار نیشہ پوری کی فارسی زبان میں کتاب منتقل تیر جسے مقامات تیور بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں کانفرنس آف دے برڈز یا برڈز پارلیمنٹ کے نام سے مشہور ایک طویل مسنوی ہے جسے عدب کے علاوہ سروف اور معرفت میں بڑا مقام حاصل ہے تقریباً چار ہزار چھ سو اشار پر مشتمل اس مسنوی کو اکتار نے ٹونٹی نائن حصوں میں تقسیم کیا ہے بعض حصوں کو روایتی انداز میں اور انگینت مطالب کو پرندوں کی زبان میں بیان کیا ہے اس کا مرکزی موضوع عرفان و اخلاقیات ہے اس میں سب سے اہم اور دلچسپ ہی قائد جو تمثیلی انداز میں بیان کی گئی ہے وہ ان پرندوں کی ہے جو حدو حد کی رہبری میں اپنے بادشاہ کی تلاش میں دشوار گزار وادیوں سے گزرتے ہیں شیخ اتار دراصل اس مسنوی میں پرندوں کے ذریعے اپنے مالک حقیقی کے تلاشنے میں نہائیت موثر انداز میں سیرسلوک کی راہیں متعارف کرواتے ہیں تو آگے چل کے بھی بڑا اچھا ہے منطق تیر کا مطلب ہے پرندوں کی گفتگو جیسا کہ انوان ہی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس مسنوی میں پرندوں کی زبان میں مطالب بیان کیے گئے ہیں یہ ہماری انسانی جدوجہد جسمانی اور روحانی دونوں کے بارے میں ایک تشبیحاتی نظم ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم خود اس کہانی کے پرندے ہیں جیسا کہ ہم سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں ہمارے اپنے خوف اور خدشات ہیں اس کہانی کے پرندوں کی طرح ہم ایک ساتھ مہوے پرواز ہو سکتے ہیں لیکن سفر خود ہم میں سے ہر ایک کے لئے مختلف نتائج اور سمرات کا حامل ہوگا اتار ہمیں بتاتے ہیں کہ سچ جامد نہیں ہے اور یہ کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق من چاہی سچائی کے راستے پر چلتا ہے یہ ترقی کرتا ہے جیسا کہ ہم ترقی کرتے ہیں جو لوگ اپنے عقیدے میں فسیں ہوئے ہیں سخت عقائد سے چمٹے ہوئے ہیں وہ اپنے رب کی طرف ازن سفر سے محروم ازن سفر سے محروم ہیں جسے اتار عظیم سمندر بھی کہتے ہیں تو یہ اس طرح سے چھوٹا سا ایک ہے تارف تو اس کے بعد پھر آپ کی جب مسنوی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا بھی بڑا شاندار ہے یعنی مسنوی میں ہر جو ایک شہر ہے اس کے ساتھ ایک نمبر لگا ہوئے دیکھیں پہنٹیس نمبر ہے تو اب آپ فوٹ نوٹ سے نیچے آئیں گے تو یہاں پہنٹیس نمبر جب آپ تلاش کریں گے چونتیس پہنٹیس تو یہ آپ کا آپ کا سوری یہ پچیس نمبر ہے اور آپ جب آئیں گے تو یہ پچیس تو اپنے ہورپ سیکر خاموش ہو جو اور آسمان اور زمین سے ایک ذرہ کے متعلق بھی سوال نہ کریں تو ہر صفحہ کے اوپر جو اس کے نمبرنگ لگی ہوئی ہے فارسی اشار کے اوپر اور پھر اسی نمبر سے آپ اس کے ترجمے کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساری کتاب کا جو ہے وہ فارمیٹ اسی طرح سے یہ ہے اور یہ مختلف حصہ میں ڈیوائیڈڈ ہے اور اس کے بعد جب آپ چلتے ہیں اور آپ یہ دیکھئے یہ اتنی موٹی زقیم کتاب ہے اگر میں آپ کو اس کے صفحے بتاؤں تو یہ دناب بنتے ہیں ساس سو تئیس صفحے بنتے ہیں ساس سو تئیس صفحے اور یہ ختم ہے کتاب کا خاتمہ کتاب ہے اور ساس سو تئیس صفحے کے بعد ساس سو چوبیس میں صفحے پر یہ جو مترجم ہے ڈاکٹر محبوب کاشمیری پیشے کے تبار سے ڈاکٹر ہیں ان کا ایک تعریف لکھا ہوا ہے اور آج کل بھمبر آزاد کشمیر میں بطورے ڈسٹرک ہیلت آفیسر فرائصر انجام دے رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجب اللہ پاک نے پروفیشن کیا ہوتا ہے پیشن کیا ہوتا ہے سم ٹائم اللہ پاک پروفیشن کے ساتھ ساتھ پیشن بھی اتاک کر دیتا ہے تو انسان اسلام کی خدمت بھی کرتا ہے اور اس کتاب کے آخر والے جو اندر کا پیج ہے اس پہ مسنوی کے جو انٹرنیشنل مختلف زبانوں میں ایڈیشن چھپے ہیں ان کے ٹائٹل پیجز دے رہی ہیں انہوں نے جتنے بھی ان کے نالج میں آسکے ہیں خواہ وہ عربی میں ہیں انگلیش میں ہیں ساری فارسی میں ہیں انگلیش میں ہیں فرنچ میں ہیں یا باقی لینگوچز میں ہیں تو ان کی کتابوں کے جو ٹائٹل پیجز ہیں انہوں نے اس میں لگا دی ہیں تو یہ بھی خوبصورت انفرمیشن اور کہہ لیجئے آپ اس کو علم میں اضافے کا باعث بنتی ہے یہ چیز تو یہ جناب اور بیک اینڈ پہ پروفیسر رنمن مصول صاحب کا انہوں نے وہ تعرف ایک چھوڑا سے لگا دیا منطق تیر کے حوالے سے تو جناب یہ ہے اس کا مقتصر سا تعرف اور اس کے ساتھ تو اور بھی ونڈرفل ہوگی ماشاءاللہ تو اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے اور اس مقتصر سے تفسرے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالی بک کارنر جہلم کو مزید اچھی کتاب میں چھاپنے کی توفیق کتاب فرمائے اور میرے دل کی گہرائیوں سے دونوں بھائیوں کے لئے دعا ہے اللہ پاک ان کو علم کی اسلام کی پاکستان کی اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اپنے پبلشنگ کارنر سے پلیٹ فارم سے اور مجھے غریب سے محبت رکھنے اور مجھے یاد رکھنے کا بھی بہت شکریہ تو انشاءاللہ کسی اور کتاب کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اچھے جناب آپ نے یہ تھوڑا سا میرا بک ریویو تو دیکھ لیا اس میں خاص بات میں جو کہنا چاہ رہا تھا اب وہ میں سوچ رینڈ پر اس پر رکھوں گا اس کتاب کے حوالے سے یہ چیز میں رکھئے گا کہ صوفی کرام کی جتنی بھی کتابیں ہیں اور خاص طور پر یہ کتاب اس میں یہ چیز میرے ذہن میں تھا میں آپ کے خدمت میں گزارش کروں گا کہ there is no such thing as secular spirituality in Islam اسلام کے اندر جتنی بھی spirituality ہے وہ قرآن پاک اور حضور السلام کی حدیث کے اردیر دگھونتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بھی spiritual wisdom ہے پاک اسلام کے اندر وہ حضرت فضیر الدین اتار کیا ہو یا ابن العربی کا ہو یا مولانا جلال الدین رومی کا ہو یا اور کسی صوفی بزرگ کا ہو وہ سارے کا سارا base کرتا ہے قرآن اور حدیث کے اوپر تو قرآن اور حدیث کے اوپر جب وہ build up کرتے ہیں اپنی spiritual methodology کو تو اس میں بہت ساری جگہوں پہ آکے یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ شاید secular spirituality ہے ہر مذہب کا بندہ اس کو adopt کر سکتا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھی گا کہ انٹائر جو یہ منطق تغیر ہے یہ ساری کی ساری قرآن اور سنت کی نصوص پہ اور وہاں سے derive کیوئی wisdom کی اوپر base کرتی ہے اور اس میں story کے انداز میں جتنا کچھ بھی spiritual wisdom آپ کو ملے گی اس کا کوئی نہ کوئی تعلق یا آپ کو قرآن پاک کی کسی آیت سے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث مبارکہ سے derive یا ان کے اوپر base کیوئے کسی concept کی base پہ ہوگا تو ہمارے بزرگوں نے جب spirituality لکھی ہے اور جس دور میں یہ لکھ رہے تھے اس دور میں منگولوں کا بھی تھا اور صلیبیوں کا بھی تھا اسلام کے پر حملہ اور اس دور میں coded spirituality میں یعنی تشبیحات کے انداز میں stories کے انداز میں اصل بات کو پردائے راز میں رکھ کے تو اس کے اوپر ایک story build کرتے تھے اور اس story کو یا اس code کو جو story کی format میں تھا break کرنے کے لئے قرآن اور حدیث کا knowledge ہونا بہت ضروری تھا تو جو اپنے تھے وہ story کے اندر میں سے چونکہ قرآن اور حدیث کا knowledge رکھتے تھے تو story کے اندر سے اپنی منزل تک پہنچ جاتے تھے اور جو دشمن تھے جو اس knowledge کو حاصل کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے تھے وہ صرف اوپر کی story میں lost ہو جاتے تھے نیچے جو original چیز ہے اس تک ان کی رسائی نہیں ہوتی تھی کیونکہ قرآن اور حدیث پہ دسترس بھی نہیں تھی اور پھر ایمان بھی نہیں تھا اس حوالے سے ایک حضرت فریدودین نطاب نے ایک بڑا شاندار واقعہ کوڑ کیا شیخ سنان کا خواب صفحہ نمبر دو سو چونتیس پہ ہے یہ آپ ضرور پڑھئے گا شیخ سنان کا اور دو سو چونتیس پہ وہ بزرگ ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے یہ دو سو چونتیس سے میں پڑھ رہا ہوں خانہ کعبہ میں پچاس سال تک پچاس سال تک اپنے چار سو صحبے کمال مریدوں کے ہمراہ رہے انہوں نے پچاس مرتبہ حج کی اور تمام عمر عمرہ کرتے رہے ٹھیک ہے اور نماز اور روزے کے بے حد پابند ہوتے تھے تو ان کو ایک رات خواب آیا کہ ان کو حرم کعبہ سے نکال دیا گیا ہے اور وہ برابر ایک بدھ کو سجدہ کر رہے ہیں تو وہ بڑے کہتے ہیں نا وہ پریشان ہوئے کہ اللہ پاک شاید مجھے کسی عزمائش میں ڈالے گا تو اس خواب کی تعبیر کرنے کے لیے پھر انہوں نے سوچا کہ مجھے روم کا جو ہے نا سفر روم اس وقت جو کرسچن کنگڈم تھی اس کی طرف جانا چاہیے تو بہرحال پھر آگے وہ چلے ہیں تو وہاں پہ ان کی ایک کرسچن لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے جس کو حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی بڑی مذہبی تھی اور اس کے حسن کے اتنے چرچے تھے کہ جو اس کو دیکھ لیتا تھا وہ بالکل ہی کہہ لیجے جہاں فیدا ہو جاتا تھا اور اس کے عشق میں یہ شیخ جو سنان تھے یہ مبتلا ہو گئے تو جب شیخ سنان اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے تو اس نے کہا کہ ایک تو آپ اپنا مذہب چھوڑیں اسلام اور دوسرا ہے کہ آپ دو سال تک میرے سوروں کے ریور کی جو تھے اس کی نگبانی کریں گے تو انہوں نے اپنا اس کے عشق میں مذہب بھی چھوڑا اسلام بھی اور اس کے سوروں کے ریور کی نگبانی بھی قبول کر لی یہ میں آپ کو سمرائزڈ فارمیٹ میں بتا رہا ہوں یہ دس بارہ سفو تک ڈیٹیل میں کہانی ہے آپ اس کو دیکھئے گا تو مریدین جو تھے وہ بڑے پریشانوں ہیں پھر انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا کرتے گئے تو انہوں نے سوچا ہم اپنے شیخ کے پیچھے روم میں جاتے ہیں تاکہ اللہ پاک ان کو توبہ کی توفیق دے تو اتنے گڑ گڑائے کہ اللہ پاک کی رحمت تھی اس کو جوش آیا تو ان کا جو مریدوں کا لیڈر تھا جو روم کی طرف جا رہے تھے اپنے شیخ کو واپس لانے کے لیے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاباش دی کہ آپ مرید برحق ہیں اور آپ کے دعاوں کی وجہ سے آپ کے گریہ اوزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے شیخ کو توبہ کی توفیق بخش دی ہے اور اس کو معاف کر دی ہے تو وہ واپس آ جائے گا تو آپ جائیں اور اس کو لے کے آئیں تو وہ جب خواب سوٹتا ہے تو اپنے باقی مریدوں کو بشارت دیتا ہے اس کی خبر تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں بہرحال اسی خوشی میں جب وہ جاتے ہیں پہنچتے ہیں اپنے شیخ کے لوکیشن کے اوپر تو وہ صوروں کے ریوروں میں صوروں کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے مگر جب آمنے سامنے نظریں ملتی ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ شیخ جو ان کا گمراہ ہو گیا تھا اسلام چھوڑ کے کرشینٹی ایکسپٹ کر لی تھی تو اس کو احساس ہو چکا ہے اور اس کے دل میں یہ پتہ چل چکا کہ میں گمراہی میں تھا گڑے میں گر گیا تھا تو مجھا واپس آنا ہے تو بہرحال مرید اس کو لیتے ہیں توبہ وغیرہ کرتا ہے وہ سلیب گلے سے نکالتا ہے پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد کرشینٹی کو چھوڑ کے واپس کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا ہے اور پھر وہاں سے واپسی مکہ کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے تو پیچھے جو خاتون ہوتی ہیں کرشین لیڈی وہ اس کے عشق میں مبتلا اللہ پاک فرما دیتے ہیں کہ وہ پھر اس کے پیچھے چلتی ہے کہ نہیں میں مجھے بھی تھوڑا سا اللہ پاک نے ہدایت دیا تو مجھے محسوس ہے کہ اب آپ کا مذہب جو ہے راہ حق پہ ہے تو شیخ صاحبی یہی کہہ کے نکلتے ہیں کہ بی بی اب تمہارے ساتھ ختم اگر تم نے واقعی میرے ساتھ محبت کی بھی ہے لف سٹوری بھی ہے یہ تو تم میرے مذہب میں پہلے آؤ اس کے بعد تو وہ جب یہ چلتے ہیں تو پیچھے سے وہ خاتون بھی چلتی ہے سب کچھ چھوڑ کے تو رستے میں جب وہ پہنچتی ہے تو ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ پیچھے سے ہاری ہے یہ پھر واپس جاتے ہیں اس کو لینے کے لیے تو اتنی وہ اس کی خراب آلت ہوتی ہے کہ مرنے کے قریب ہوتی ہے تو بہر ہر مرنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر کے کہتی ہے کہ اب ہم جنت میں ملیں گے ایک دوسرے کو تو یہ ہماری لف سٹوری کینڈ ہے مگر یہ سارا کا سارا کانسٹ بتانے کا پرپس یہ صرف یہ تھا کہ یہ جو کتاب ہے منطق تحیر آپ اس میں کانسٹ دیکھ لیجئے اور اس کی ابتداء ہم سے ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناہتیں مورکہ سارے کا سارا کانسٹ یہی ہے کہ آپ نے اللہ تک کیسے پہنچنا ہے اور سارے کا سارا کانسٹ یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے ہزار رستے نہیں ہیں کہ آپ جس مجزی رستے صلی اللہ تک پہنچ جائیں اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک رستہ ہے اور وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اگر کسی نے بادشاہ تک پہنچنا ہے تو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے بغیر باقی جتنے رستے ہیں وہ سارے ختم ہو گیا اب صرف ایک ہی رستہ رہ گیا اللہ پاک نے خود کہہ کہ جس نے وانہ وہ ایک ہی رستے سے آئے گا اور یہی اس پوری کتاب کا تھیم ہے کہ بے شک دوسرے مذہب موجود ہیں مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیائی دین اسلام آ گیا تو باقی ساری شریعتیں منصوب ہو گئی اور شریعت محمدی ہی واحد رستہ ہے خدا تک پہنچنے کا اور اس شریعت محمدی کے ذریعے خدا تک پہنچنے کا جو واحد رستہ ہے اس رستے کی جو سپیریچول ڈیٹیلز ہیں سفر کی وہ سارے کی ساری اس میں آپ کو ملیں گے تو یہ بات میں نے اس لئے کر دی اکثر لوگ صوفیاء کی کتاب ہے سیکولر مائنڈ کے ساتھ سیکولر سپیریچولٹی کے طور پر پڑھتے ہیں تو میں نے وہی گزارش کر دی کہ دیر اس نو سچ تینگ اس سیکولر سپیریچولٹی سارے کی ساری سپیریچولٹی قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استعنت اور سیرت سے محوظ ہے تو آپ اس میں سے قرآن اور سیرت نکال لیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہے ساری سپیریچولٹی اکیدے سے نکلی ہوئی ہے تو یہ چیزیں میں رکھے جب آپ چیزوں کو پڑھیں گے تو یہ تصورف کے کتاب آپ کو قرآن پاک تک رہنمائی دے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تطیبہ اور حدیث پاک تک بھی رہنمائی دے گی تو یہ ایک آخری بات ہی میں نے سوچا یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں پھر انشاءاللہ کسی اور اچھی کتاب کے ساتھ اس طرح کی بیش مار کتابیں ہیں تو انشاءاللہ کسی اور امپورڈنٹ بک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ